اسلام علیکم گائز کیسے ہیں اب سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مای نیو بیلوگ دنگا آگاز بہترین طریقے کے ساتھ ہو رہا ہے اور آج ہم بھنائیں گے چکن مسالہ ریسپی بالکل شیئر نہیں کروں گی صرف موٹا موٹی چیزیں دکھاؤں گی اور سنائے آپ آپ کیسے ہیں سب لوگ اور آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے مجھے اور پلیز لائک بھی کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور چینل پہ اگر آپ نہیں ہیں تو سبکرائب تو لازمی کیا کریں یہ آپ کی پیار ہوتا ہے محبت ہوتا ہے اور دیکھیں اس طرح میں ہینڈ چوپر میں اپنی توام مسالے جو میں نے پیاز لسن ادرک اور لسن ادرک ٹرماتر ساری چیزوں کو میں اس طرح ہینڈ چوپر میں اسے میں باریک کر لوں گی باریک کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم چاہے ہم اسے ہی بنائیں کوکر میں چاہے بنائیں ہم کڑائی میں چاہے ہم اسے کسی اپنی دیچ کی وغیرہ میں بنائیں تو گریوی بہت زبردست بنتی ہے زیادہ اسے باریک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی خود با خود یہ سارا مسالہ وغیرہ آپس میں گھل مل جاتا ہے اور مزہ دار سا گریوی تیار ہو جاتی ہے اس طرح ہم اسے سارے کو باریک کر لیں گے اس کے بعد اپنے جس چیز میں آپ بنانا چاہیں اس میں بنا لیں اور بہت ہی مزہ دار اور لزیز قسم کا چکن مسالہ تیار ہو جائے گا موسیقی موسیقی دیکھیں یہ اب سارا باریک ہو گیا اور اسے ہم دونوں ہاتھوں سے ہلا کے شیک 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 کر لیں گے تاکہ سارا یکچا ہو جائے اور اچھی طرح تیار ہو جائے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں ہماری اب جو ہمارا چکن مسالہ کتنا بہترین سا تیار ہو گیا اور اس نے اویل بھی چھوڑ دیا ہے اور کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا ہوا ہے اور یہ اتنا مزہ دار ہے مسالہ آپ مجھے کوئنٹس کریں تو میں اس کی ریسپی ضرور شیئر کروں گی اس لئے میں نے ریسپی شیئر نہیں کی کہ پتہ نہیں آپ لوگ دیکھنا پسند کریں کہ نہ اور ساتھ ہم اب اپنا ہٹاک بغیرہ بھی گوند لیتے ہیں تاکہ جب بچے آئیں گے اور جس نے جیسے روٹی کھانی ہوگی اس سے بنا دیں گے اور اس کے بعد ہم روٹی بغیرہ کھا کے پھر اپنی شوپ پہ چلتے ہیں میرے آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمینٹس کریں اور چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں